نعرہِ حیدری نعرہِ حیدری علماء دناؤں کی بخشت کے لئے بابادِ بُلَمْ صالوا اللہ عنہ صلی اللہ محمد 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 زبانہ دے درہوٹ ہونہ دی دیارت کے لئے بابادِ بُلَمْ صالوا اللہ عنہ صلی اللہ محمد محمد مولانا صاحب مصروفنے اپنی ابتدائی قطوع میں ہمیں اس عمر کی طرف بھی متوجہ کیا کہ جب تک انسان کا عقیدہ درست نہ ہو اس وقت تک انسان کو نہ عامال سالحہ کوئی فائدہ دے سکتے ہیں اور نہ انسان اپنے عامال کے بلبوتے پر جہنم سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتا ہے تو اس لیے عمل کی تعقید کے ساتھ ساتھ عقیدہ کی طہارت اور پاکیزگی بھی بہت ضروری ہے جو اس میں ایمان رکھتے ہیں باوازِ بلند سلامت ایک نقطہ جس کی طرف بیٹھے بیٹھے میرا ذہن متوجہ ہوا وہ اسی حدیثی کے ساتھ مربوط ایک مقتہ ہے کیا جبریلِ امین نے اللہ سے یہ سوال کیا تھا یا نہیں کہ منہم تحت الکساء اے اللہ اس قساء کے نیچے جو حسنیاں ہیں وہ کون ہے کون ہے واضح ہے کہ جبرائیل کو اتنا نواقف تو نہ تھا جبرائیل تو ایک شاگرد ہے ان حسنیوں کا اور پنجتن پاک اس کے کیا ہیں استاد ہیں اس نے بہت کچھ حاصل کیا ہے اس خاندانِ تطہیر سے اور اس کے سید الملائکہ ہونے میں ایک نقطہ پنج تنپاک کا شاگرد ہونا بھی ہے جانتا تو تھا لیکن وہ یہ چاہتا تھا کہ مجھے اللہ اپنے کلام سے تعرف کروائے کہ ان حسنیوں کا تعرف کا صحیح انداز کیا ہے تو اللہ نے فرمایا ہم فاطمتو وابوہا وبعلوہا وبنوہا پنجتن پاک میں تعرف کا وسیلہ اللہ نے رسول اکرم کی بجائے حضرت فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ حق کو فرار دی اور مرکزی شخصیت تعرف کے طور پر اگرچہ کہ ہم عقیدہ یہ ہی رکھتے ہیں کہ رسول اکرم افضل ہیں یا بی بی طاہرہ افضل ہیں جی آپ کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے اور کیا ہے پوری کائنات میں اللہ کے بعد اللہ نے سب سے زیادہ فضیلت والی استی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرار دیا ہے یا حضرت فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ حق کو فرار دیا ہے تو عقیدہ کیا ہے کہ رسول اکرم پوری کائنات میں اللہ کے بعد سب سے زیادہ افضل اشرف اکمل استی حضرت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے بلکہ حضرت زہرہ سلام اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی جو فضیلت حاصل ہے وہ دختر رسول ہونے کی وجہ سے حاصل ہے اگر ان کی نسبت رسول اکرم کی طرف دختر والی نہ ہوتی تو زہرہ اتنے بلند مقام پر فائض نہ ہوتی جتنے بلند مقام پر فائض ہیں اور ہم ان پر ایمان لگتے ہیں لیکن بھی رسول اکرم کو مرکز تعارف اللہ نے قرار نہ دیا بلکہ پنجتن پاک تعارف کروانے کے لئے مرکزی ہستی ہم فاطمتو وابوہا وابعلوہا وابنوہا اور یہ تعارف اس قسم کا ہے کہ اس تعارف میں کسی اور ہستی کو فاطمہ زہرہ کے رشتے دار ہونے کی حسیت سے شامل نہیں کیا جا سکتا اس لئے کہ بی بی کے ذات اگر کوئی مرکزی رشتہ ہے تو یا رسول اکرم کا ہے جو بی بی کے والد ہیں یا امیر الممرین کا ہے جو بی بی کے شوہر ہیں یا سنین شریفین کا ہے جو بی بی کے پاکیزہ فرزندان ہیں ان پانچ ہستیوں کو سلام پیش کرنے کے لئے باوز بلند سلام اب جس نکتے کی طرف میں آپ کو متوجہ کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ جب یہ پنجتن پاک اسمائے گرامی بیان ہو گئے تو جبریل نے بارگاہ الہی میں ایک سوال کیا اے اللہ کیا مجھے اجازت ہے کہ میں زمین پہ چلا جاؤں اور ان میں سے چھٹا ہو جاؤں تو جو ہے یہ سوال جبریل نے کیا کہ میں کیا کہوں ان احبت لال ارض لی اکون مع هم سادسا کہ میں زمین کی طرف اتر جاؤں کیونکہ یہ بات تو رہی تھی نا عرش پر ملائکہ کے ماحول میں آواز الہی ملائکہ سے گفت کر رہی تھی اعلم اعلم یا ملائکہ سکان سماوات عزت و جلال ما خلقت سمام مبنیہ ولا ارض مدحیہ ولا قمر منیرہ ولا شمس مضیہ ولا فلق یدور ولا بحر یجری ولا فلق تسری اللہ فی محبت ها اول عائل خمس تل لذین هم تحت القصہ اللہ یہ پنچ تن پاک کی عظمت و فضیلت کو بیان کر رہا تھا اور جبریل سن رہا تھا اور سارے ملائکہ بھی اس کو سن کر گواہی دے رہے تھے کہ اللہ نے ساری کائنات کو کن کی محبت میں پیدا کیا ہے ان پانچ ہستیوں کی محبت میں خلق کیا ہے جو اس چاتر کے سیچے موجود اس کے بعد جبریل کہتا ہے کہ یا اللہ کیا مجھے اذن ہے ان احبت الال ارغ کہ میں زمین کی طرف اتر جاؤں لِأَكُون مَعَهُم سادسہ تاکہ میں ان پانچ کے ساتھ چھٹا ہو جاؤں اب سوات یہ پیدا ہوتا ہے کیا جبریل سید الملائکہ ہونے کے بوجود اس مقام میں شرف و فضیلت کو پانے میں کامیاب ہو گیا جو ان پانچ ہستیوں کا ہے توجہ رہے یہ تو کہہ رہا ہے کہ میں چھٹا بن جاؤں چھٹا تو بن گیا تعداد کے اعتبار سے تو وہ پانچ کے ساتھ چھٹا بن گیا آپ کا ایمان کیا ہے جبریل آیا یا نہ آیا کہ سا کے نیچے داخل ہوا یا نہ ہوا پاک رسول سے اس نے بھی اذن طلب کیا یا نہیں کہ مجھے اللہ نے تو اذن دے دیا ہے اور میں آپ کی بارگاہ میں آگیا ہوں تو یا رسول اللہ کیا مجھے اذن ہے کہ بولو دیا دیا تو جبریل اس چادر کے نیچے آگئے آگئے تو پہلے چادر کے نیچے کتنی ہستیاں تھی پانچ اب جبریل کتوے ہو گئے چھے یہ کہہ کہ آگئے کہ میں چھٹا بننا چاہتا ہوں سادے سادہ کہ میں ان پانچ کے ساتھ کھون بن جاؤں چھٹا بن جاؤں چھٹا تو تعداد کے لحاظ سے بن گیا آبی کے سا کے نیچے گیا بغیر اذن کے بھی نہیں آیا اذن اللہ نے بھی دیا اور اذن رسول اللہ نے بھی دیا اور جو اذن کے ساتھ داخل ہو اس کا داخل جائز ہے اس کو کسی اعتبار سے مورد اعتراض خرار نہیں جا جا لیکن سوال اب فقط اتنا ہے کیا پانچ کے ساتھ چھٹا بننا ان پانچ جیسا بننے کا باعث ہو گیا یا نہیں سمجھائیے کیونکہ یہ بہت سارے ذہنوں میں سوال اٹھ سکتا ہے کہ جب چھٹا بننے کے لئے آیا اللہ نے بھی اسے چھٹا بننے کی اجازت دے دی رسول اللہ نے بھی اسے چھٹا ہونے کی اجازت دے دی اور وہ قساء یمانی کے نیچے یعنی حضرت زہرہ کی چادر قساء کے نیچے داخل بھی ہو گیا اور اس نے ان پانچ ہستیوں کو اللہ کی یہ آیت تطہیر بھی سنائی اور کہا کہ اللہ فرماتا ہے کہ رجس اہل بیت اور ساتھ کہا کہ ان اہل بیت کی اللہ کی نگاہ میں شان یہ ہے کہ اضحاب الرجس کیا ہے اللہ نے ان سے ہر قسم کے رجس سے انہیں دو رکھا ہے وَيُتَهْرَكُمْ تطہیرہ اور ان آل بیت کو اللہ نے ایسا طاہر و متاہر کر لیا ہے اور ایسا پاک رکھا ہوا ہے جیسا پاک رکھنے کا حق ہے اور یہ پاکیزگی اور یہ طہرت فقط ظاہری نہیں بلکہ معنوی بھی ہے ایک ہوتا ہے ظاہر بدن کا پاک ہونا اور ایک ہوتا ہے روح کا پاک ہونا ظاہر بدن تو ان نجاستوں سے پاک ہو سکتا ہے جس سے بدن نجس ہو جاتا ہے یا بدن ناباق ہو جاتا ہے یا بدن رشت کا شکار ہو جاتا ہے وہ تو ظاہری نجاسے لیکن مثلا حسد حسد ظاہری نجاست ہے یا باتری نجاست ہے جی جیسے مولانا آپ کو بیان کر رہے تھے حرام سے محبت حرام کے رزق کمانے سے محبت حرام اکٹھا کرنے سے محبت حرام رستے پر خرچ کرنے سے محبت حرام کردار سے محبت حرام افعال سے محبت حرام فکر سے محبت حرام سوچ سے محبت یہ ساری نجاستیں ہیں یا نہیں اگر کوئی شخص سوچ غلط رکھتا ہے تو اس کا بدن تو نجس نہیں ہو جائے گا لیکن اس کی سوچ نجس ہو جائے گی ٹھیک ہے اگر کوئی حرام کے رزق سے محبت رکھتا ہے تو اس کا بدن تو نجس نہیں ہو جائے گا لیکن اس کی یہ سوچ نجس ہو جائے گی اور اس کی روح میں وہ پاکیز کی نہ رہے گی کہ جو ایک پاکیزہ روح میں ہونی چاہیے تو اللہ نے یہ جو رشت کو دور رکھا ہے اور ایسا پاک رکھا ہے جیسا پاک رکھنے کا حق ہے یہ فقط آہل البیت کے اجسام تاہرہ کو پاک رکھا ہے یا ان کی ارواح تیبہ کو بھی پاک رکھا ہے جی تھوڑا سے اس بات کی طرف توجہ ضرور ہونی چاہیے اصل پاکیز کی بدن سے زیادہ روح کی زیادہ ضرور ہے بدن تو آپ کا مثلا بدن کو پندرہ مرتبہ دھویا دھایا صابون مارا یہ کیا وہ کیا تو آپ کا بدن تو ہر محل سے پاک ہو گیا اور ہر قسم کی گندگی سے پاک ہو گیا لیکن اس بات دریاز سے غسل کرنے کے بعد نکلنے والا کیا اس کی روح پھر بھی نجس ہو سکتی ہے یا نہیں غلط سوچیں غلط فکریں اور غلط عقیدے اور غلط قسم کے عادات یہ انسان کے اوپر پھر بھی سوار ہو سکتے ہیں پس بدن کے پاک ہونے سے روح کا پاک ہونا زیادہ ضروری ہے باواز بلند صلوات سوچی ہے ذرا اس بات پر غور کی جئے کوئی میں باوجود اس علالت اور ناسازگی طبق پھر بھی تھوڑا سا وقت اس لئے لے لیتا ہوں کہ کوئی نہ کوئی عقید اور ایمان کی بات آپ تک پہنچانے میں کامیاب ہو جاؤ اچھا مجھے بتائیے کہ جبریل پاک ہے یا نہیں جبریل کو ہم پاک کہیں یا پاک نہ کہیں عام فرشتہ ہے یا فرشتوں کا سردار ہے سید الملائکہ ہے جیسے آپ جانتے ہیں کہ چار فرشتوں کو اللہ نے باقی تمام فرشتوں کا سردار بنایا ہے ان میں سے پھر حضرت جبرائیل کو باقیوں کا بھی سردار بنایا ہے اس لیے میکائل اسرافیل اور اسرائیل ان تینوں کا جبرائیل کیا ہے سردار ہے تو جبرائیل بھی پاک ہے جبرائیل کیا ہے جبرائیل کا جسم ہے یا نہیں جبرائیل کی روح ہے یا نہیں روح بھی ہے اور جسم بھی ہے کوئی پرش ہے جبرائیل پروں والا ہے یا بغیر پروں کے آپ نے قرآن میں پڑھا ہے کہ اللہ نے ملائکہ کو کئی کئی پروں والا بنایا ہے دو دو پر تین تین پر اس سے زیادہ پر ہوتے ہیں یا نہیں نورانی پر صحیح لیکن ہیں تو صحیح ہم با ان کا پروں والا ہونے سے انکار نہیں اتنا تیز ہے جبرائیل کہ ایک لمحے میں آسمان سے چلا اور حضرت یوسف کے نیچے گوہ میں پر بچھا لی اپنی تیزی کے اعتمار سے اتنا تیز ہے اور طاقت کے اعتمار سے اتنا طاقتور ہے کہ پروں پر اس نے قوم لوت کی پوری وادی کو اٹھایا اور اس کو الٹ کے رکھ دیا تو یہ ہے نہ طاقت جبرائیل کی طاقت بھی ہے بدن بھی ہے لیکن جبرائیل کا روح روح ہے یا نہیں ہے روح کے لحاظ سے جبرائیل جو سید الملائکہ ہے تو یعنی جبرائیل کی روح میں کوئی غلط فکر ہے کوئی بری بات ہے کسی برے سے کوئی محبت ہے کسی بری حرکت سے کوئی محبت ہے ہے وہ بھی کون سا فرشتہ پاک فرشتہ تو جبرائیل بھی پاک اور اہل البیت بھی پاک آگے آہے تر اس چادر کے نیچے آیا اللہ کے ازن سے آیا رسول کے ازن سے بلکل پانچ تن پاک کی محفل میں آگیا ہے اور چھٹا قرار پا گیا ہے لیکن ایک سوال جس پر میں آپ کی توجہ مبضل کر رہا ہوں وہ یہ ہے کیا ان پانچ میں سے کسی جیسا ہو گیا ہے تو جو ہے 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 فرشتہ پاکیزہ بھی ہے جسم بھی اس کا مانا جائے تو پاک ہے روح بھی اس کا پاک ہے بری صفتیں برے خیالات نافرمانی علیاءی اسیان خداوندی معصیت کاری اس کا کوئی تصور جبرائیل کے بارے میں نہیں کیا جا سکتا پاکو پاکیزہ مخلوق خدا ہے روح کے ادوان سے بھی پاک ہے اور اجازت لے کے اللہ کی آیا ہے اجازت رسول اکرم نے بھی دے دی ہے کس چیز کی اے یا رسول اللہ اللہ نے مجھے ازن دے دیا ہے معلوم ہوتا ہے اللہ کے ازن کے بعد بھی رسول اکرم کے ازن کی ضرورت ہے توجہو رہی بدری بات آپ کو سوجہو رہی یا نہیں اگر رسول اکرم کے ازن کی ضرورت نہ ہوتی تو وہ رکھ کر رسول اکرم سے ازن مانگنے کی ضرورت محسوس نہ کرتا لیکن کہا اس نے کہ مجھے کیا ازن ہے یا رسول اللہ کہ میں اس چادر کے نیچے آ جاؤ جب جبرائی بغیر ازن کے داخل نہیں ہو سکتا تو کسی اور کو کیا حق ملتا ہے کہ وہ زہرہ کے گھر میں داخل ہو جائے جب کہ حقیقت یہ ہے کہ بی بی روگ رہی ہے اس شخص کو بی بی روگ رہی ہے بغیر ازن کے داخل ہونا اور ہے روگ نے کے باوجود داخل ہونا اور ہے جرم اور بڑھ جاتا ہے جرم میں سختی پیدا ہو جاتی ہے پھر بغیر ازن کے داخل ہوئے روکنے کے بوجود داخل ہوئے اور بی بی میں ظلم بھی کیا توجہ ہو رہی ہے تو وہ منزل اپنے مقام پہ ہے ہم خود کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں کہہ سکتے لیکن کے نیچے آنے کے لئے جبرائیل نے رسول اکرم سے بھی ازن مانگا رسول نے ازن دے دیا یا نہیں دے دیا پہلے چادر کے نیچے افراد کتنے تھے پانچ اب کتنے ہو گئے چھے چھٹا کون ہو گیا جبرائیل ایسا اور یہ کہہ کے آیا تھا میں اس لیے جانا چاہتا ہوں کہ ان پانچ کے ساتھ چھٹا ہو جاؤں پانچ کے ساتھ اب جب لفظ انسان بولتا ہے پانچ کے ساتھ چھٹا تو ایک تصور سننے یا پڑھنے والے کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ یہ چھٹا بھی ان پانچ جیسا ہے جار سنو بیٹھ رو ذہن میں ایک سوال آسکتا ہے کہ یہ چھٹا ان پانچ جیسا ہے لیکن آئیے ہم اس ایمان پر اور کرتے ہیں اور توجود کرتے ہیں کہ چھٹا تو ہو گیا لیکن فقط گنتی میں چھٹا ہو گیا یا پانچ میں سے کسی ایک جیسا ہو گیا تو مجھو رہی یہ بات کہا بے شک اس نے کہ میں چھٹا بننے کے لیے پانچ میں سے کسی ایک جیسا بننا اور یہ پانچ میں سے کسی ایک جیسا بنانا کس کا اختیار ہے اللہ کا اختیار ہے اللہ نے چادر کے نیچے جانے کا ایزن دے دیا رسول اکرم نے چادر کے نیچے آنے کا ایزن دے دیا لیکن کیا ان پانچ میں سے کسی ایک کی مصد ہونے کا اعلان کیا جی کیوں اس لیے کہ ذا علی کا فضل اللہ ہے یُعْتِيِ مَنْ يَشَاء وَهُوَ الْفَضْلُ الْعَظِيمِ یہ فیصرہ کس نے کرنا ہوتا ہے کہ کس کی فضیلت زیادہ ہے اور کس کی فضیلت کم ہے تِلْكَ الرُسُلُ فَضَّلْنَا بَعْدَهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ سب کو ہم نے رسالت دی ہے سب کو ہم نے اپنا رسول بنایا ہے رسول ہونے میں تو سارے رسول ہیں لیکن آیا سارے برابر فضیلت رکھتے ہیں نہیں سب سے افضل کون ہے ایک لاکھ چوبیس ہزار نبیوں کا سردار کون ہے حضرتِ محمدِ مصطفیٰ ان کے نام پر باوازِ بلند صلو تین سو تیرہ تعداد بیان کی جاتی ہے رسولوں کی ان تین سو تیرہ رسولوں میں سے سب کا سردار کون ہے سید المرسلین سید الرسل کون ہے حضرتِ محمدِ مصطفیٰ صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹھیک ہے پانچ علو العزم ہستیاں گنی جاتی ہیں ان تین سو تیرہ میں سے وہ علو العزموں کا سردار کون ہے سید المرسلین حضرتِ محمدِ مصطفیٰ صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر ان کو رسولوں کا سردار بنایا ہے تو کس نے اگر انہیں انبیاء کا سردار بنایا ہے تو کس نے اگر انہیں علو العزموں کا سردار بنایا ہے تو کس نے اشرفِ کائنات بنایا ہے تو کس نے افضلِ کائنات بنایا ہے تو کس نے اللہ ہے نا ان فضیلتوں کے درجات کو تقسیم کرنے والا اور اللہ نے جو کچھ کیا ہے وہ بالکل صحیح کیا ہے یا تھوڑی تھوڑی مسٹیک اللہ سے ہوئی ہے لوگ بساوقات اپنی مرضیوں کی سوچ سوچتے ہیں لیکن اصل ایمان اس کا نام ہے جو اللہ کرے اس کے سامنے سر جھگا ہو اللہ پر ایمان ہونا چاہیے یا نہیں رسول اکرم اللہ پر ایمان رکھتے تھے یا نہیں کیسا ایمان سب سے اعلی ایمان یا کسی کے برابر ایمان سب سے اعلی ایمان معلوم ہوا کہ رسول اکرم جو کچھ اللہ نے کہا یا جو کچھ اللہ نے کیا رسول اس کے سامنے اپنا صحیح اسلیم خم کرتے گئے اور اللہ کے کسی اقدام میں کوئی شہو اور شک انہیں لائق نہیں ہوا اور وہ اپنے ایمان میں سب سے مضبوط اور سب سے بلند مقام پر فائز تھے اب بتائیے کہ دوسری اسلی ہیں امیر المومنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام ان کا اللہ اور رسول پر ایمان تھا جی کس درجہ کا یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ رسول اکرم جتنا ایمان مضبوط رکھتے تھے علی بھی اتنا ہی مضبوط ایمان تھے اسی لئے اللہ نے اللہ کے رسول نے کہا برزل ایمان کلہ الالکفر کلے کہ آج ایمان کل جا رہا ہے کفر کل کے مقابلے میں یہ شان جو کچھ اللہ نے کہا جو کچھ اللہ نے کیا جو کچھ رسول اکرم نے فرمایا اور جو کچھ رسول اکرم نے کیا علی اس پر کامل ایمان رکھتے تھے یہ کوئی تھوڑا پوتا شک تھا آپ جانتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ایسے بھی رسول پر کلمہ پڑھنے والوں میں ہو گئے کہ رسول اکرم نے ایک تحریر لکھی اور ایک شخص نے سنہ حدیبیہ کے مقام پر اس تحریر کو جب دیکھا تو یہ کہا جتنا آج ان کی رسالت و نبوت میں شک پڑھا ہے اتنا اس سے پہلے کبھی نہیں پڑھا تھا جس کو رسول کی تحریر میں شک آجائے وہ کہاں اور جو کل ایمان ہو وہ کہاں جس کا ایمان رسول اکرم کے ایمان کے مساوی ہے اگر مساوی نہ ہوتا تو رسول اکرم نہ فرماتے علی منی وانا من ہو میں علی سے ہوں اور علی مجھ سے ہیں بلکہ علی منی کا رأس من الجشد علی مجھ سے ایسے ہیں جیسے سر ہوتا ہے بدن سے یعنی علی کے وہ رسول اکرم نے ایمان کا سر خرار دے دیا کہ اگر سر کٹ جائے تو دھڑ مردہ ہو جاتا ہے اگر علی ایمان میں نہ رہے یعنی علی پر ایمان کسی کو نہ ہو یا تھوڑا سا کچھا ایمان علی کے بارے میں تو ندیہ کا نکلے گا کہ اس کا ایمان مردہ لاشہ تو ہو سکتا ہے کوئی ایمان کی حیثیت نہیں رکھتا نعرہ حیدری 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 یعنی علی مردہ برانساللہ یعنی علی عزیر کے بعد درجہ آتا ہے حضرت فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ کا مردہ برانساللہ یعنی علی اور اس کے بعد حسنین شریفین یہ ہے پنج تن پاک کا تعرف ایمان اور اور ان کے فضیلت کے اعتبار سے اب پھر پر رکھتا ہوں اس بات کی طرف کہ جبرائیل آیا ہے یہ کہہ کر کہ میں چھٹا بننا چاہتا ہوں ان پانچ کے ساتھ چھٹا بننا چاہتا ہوں اب آپ برمائیے کہ جبرائیل کا اپنا یہ عقیدہ ہے کہ میں ان پانچ میں سے کسی ایک کی مثل ہوں اللہ نے سعادات ملائکہ میں سے جبرائیل کو قرار دیا ہے سید الملائکہ بنایا ہے کوئی فضیلت ہے جبرائیل کی یا نہیں جی محمولی تو نہیں ہے ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر کے پاس اللہ کی وحی لے کے آنے والا کون ہے جبرائیل ہے ہر نبی جبرائیل کا احترام کرتا ہے یا نہیں کیوں اس لیے کہ وہ اللہ کا نمائندہ ہے اور اللہ نے جبرائیل کو اپنی نمائندی سے شرفیاب کیا ہے حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک بلکہ خود سید نبیہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک وہی لے کے آنے والا کون ہے جبرائیلی امین ہے کچھ شرف ہے یا نہیں وہ فضیلت ہے یا نہیں بہت بڑی فضیلت ہے لیکن بہت بڑی فضیلت کے مالک ہونے کے باوجود کیا ان پانچ ہستیوں میں سے کسی ایک کی مثل ہے جی چھٹا ہے لیکن پانچ میں سے کسی کے برابر نہیں تو جو رہی ہے بات معلوم ہوا گنتی کچھ اور ہوتی ہے درجہ کچھ اور ہوتا ہے بس اوقات ایک فرد لائن میں گنتی کے آ جاتا ہے اور گنتی میں شمار ہو جاتا ہے لیکن گنتی میں شمار ہو جانا فضیلت بالا ہونے اور مثل ہونے کی کا ثبوت نہیں بنتا اس لئے ہم یہ مانتے ہیں کہ یہ جو اللہ نے کہا کہ میں نے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے تو چھے کی محبت میں یا پانچ کی محبت میں تو جو رہے نا چھٹا تو بن گیا ہے لیکن پھر بھی اللہ نے جبرائیل کی زبان سے یہی کچھ کہلوایا ہے کہیں کہ ما خلق تو سماہم مبنیہ ولا ارضم مدحیہ ولا خمرم منیرہ ولا شمسم مضیہ ولا فرق نہیں یدور ولا بحریں یجری ولا فلکن تسری اللہ فی محبتِ ہا اولائے ستہ یا ہا اولائے الخمسہ نارے ہی گویا وہی جبریل جو چھٹا پنا مٹھائے چادر دنجے داخل ہو کر چھٹا گنتی کے اعتبار سے تو چھٹا ہو گیا ہے تو گنتی والا چھٹا کہہ رہا ہے کہ کائنات ان پانچ کی محبت میں خلق ہوگی خود کو ان پانچ چھٹا ان میں سے شمار نہیں کر رہا معلوم ہوا کہ گنتی کا چھٹا بننا اور گنتی کا سادس بننا یہ ہو رہے اور پنجتن پاک کے ترجے جیسا ترجہ رکھنا یہ کچھ ہو رہے کائنات کن کی محبت میں خلق ہوئی ہے ٹھیک ہے اچھا آخری بات کروں آپ کا ٹائم بھی اب قریب ہو گیا چھے پجنے والے آگئے ہیں میں پوچھنا ہوں کائنات کا ان پانچ کی محبت میں خلق ہونا یہ ایک درجہ ہے آخرت میں کسی شخص کا مکمل نجات پانا یہ بڑا درجہ ہے یا زمین و آسمان کا ان کی محبت میں خلق ہونا یہ بڑا درجہ ہے یہ سوال تھوڑا باریک ہے آپ سب اپنے آخرت میں جانا ہے جاؤگے آخرت میں کوئی زمین ہوگی یہی زمین ہوگی یا کسی اور زمین پہ ہوگی وہ ہوگی جنت کی زمین ہوگی جنت کی کوئی زمین یا نہیں قرآن کہتا ہے عرض کا عرض سماوات والعرض زمین یا جنت کی چوڑائی آسمان اور زمین کی چوڑائی کی مثل ساری جنت آسمان اور زمین سے بڑی ہے آسمان اور زمین کتنے بڑے ہیں واضح ہے کہ کوئی اس کی وسطوں کو ناپنے میں کامیاب نہیں ہو سا جس زمین پر تم رہو گے جنت میں جا کر وہ زمین آپ کو کن کے تفیل ملے گی جنت میں آسمان بھی ہوں گے جنت میں نور بھی ہوں گا جنت میں نیمتیں جنت کی بھی ہوں گی کتنے عرصے کے لیے جی ہمیشہ تھے بادشاہ پڑھ میں ہو یا کچھ عرصے واسطے ہمیشہ جنت کی شاہی ہر جنت ہی کو نصیب ہوگی یا کسی کسی کو جنت میں ہر جنت ہی اپنے علاقے کہ شاہ ہوگا یا نہیں ہوگا نا یہ جو کچھ جنت میں آپ کو نصیب ہونے والا ہے ایک تو ہمیشہ کے لیے ہے یہ کچھ عرصے کے لیے ہمیشہ کے لیے یہ ساری جنت کی عبدی نعمتیں سعادتیں فضیلتیں برکتیں جو بھی تم کا ہو یا کن کے تفیل ملے گی فائنٹن پاک یہ یہ آسمان کے ان کے صدقے بنا یہ سورج کے ان کے تفیل بنا یہ چاند کے ان کے تفیل بنا یہ بادل کے ان کے تفیل آئے یہ کیسے برسے اور ان کے صدقے کیا کیا ہمیں زمین نے دیا قیامت تک دیتی رہے گی یا نہیں کب سے خلق ہوئی دے رہی ہے اور کب تک دیتی رہے گی پھر بھی کوئی حد ہے یا نہیں قیامت ایک حد ہے اس زمین کی حد کب تک ہے قیامت تک ہے جتنی نعمتیں جتنی برکتیں ہمیں اس زمین اور آسمان اور سورج اور چاند اور اس کائنات کے صدقے حصیب ہوئی ہیں یہ سب فی محبت حا اولائل خمسط اللذین هم تحت القصہ یہ ہوگئی پنچ تک پاک قصد کے اب آگے چلیے یہ ختم آخرت شروع زمین اور آسمان یہ دنیا کا سارا نظام یہ ختم آگے کیا ہوگا آخرت آخرت میں جو نظام ہوگا وہ افضل ہوگا یا دنیا والا میں جہنمیوں کی بات نہیں کر رہا میں جنت ہیوں کی بات کر رہا کہ آخرت میں جنت ہیوں کو جو کچھ نصیب ہوگا وہ دنیا سے افضل ہوگا یا دنیا کے برابر ہوگا یا دنیا سے غم تر ہوگا افضل ہوگا دنیا والا محدود ہوگا اور آخرت والا لا محدود ہوگا بتائیے وہ کن کے صدقے ملے گا جی پنچتر پاک کے صدقے اب پنچتر پاک کے صدقے دو چیزیں ہوگئیں ایک دنیا اور دنیا کی نعمتیں ایک آخرت جنت اور اس کی نعمتیں بتائیے پنچتر پاک کے صدقے جو ہمیں ملا ہے یا ملنے والا ہے ان میں سے دنیا افضل ہے یا آخرت جی جنت افضل ہے یا یہ زمین جنت کا آسمان افضل ہے یا یہ آسمان جنت کا نظام شمسی اور نورانی جو اللہ نے بنایا ہے کیونکہ روایات میں آتا ہے جنت میں ہمیشہ ایسا موسم رہے گا جس میں جنتی ہمیشہ خوش رہے گا اجرہ ہے نا اس دنیا میں تو ایسا ہوتا ہے کبھی موسم اچھا ہو جاتا ہے اور بندہ بڑا خوش ہو جاتا ہے آج بڑا اچھا موسم ہے ٹھیک ہے اور کبھی کبھی موسم خراب ہو جاتا ہے گرم ہو تو بھی خراب ہوتا ہے زیادہ ٹھنڈا ہو تو بھی خراب ہوتا ہے زیادہ سردی بھی اچھی نہیں اور زیادہ گرمی بھی اچھی نہیں یہ دھوڑ تھے باہدہری تھے تو بھی اچھی نہیں جنت میں کوئی اندھیری اندھیری جلسی جی کوئی موسم کی خرابی ہوگی نہیں تو جنت کا جو ہمیشہ موسم ہماری خوشیوں کا موسم رہے گا یہ خوشیاں کن کے صدقے نصیب ہوں بھئی اس دنیا میں تو آپ میں سارے بہت لمبا مزہ اٹھا بھی لیں تو ایک سو سال ہم میں سے کوئی ہے جو سو سال سے زیادہ اس دنیا کی چاس چاہوے میرے خیال میں سو سال کا ہوا نہیں تو چاس گئی نہیں سو سال سے پہلے ہی لذات ختم مزہ ختم تو یہ ایک صدی کمو بیش اگر ہمیں راحت و فضیلت و عزت حاصل و اس زمین پر یہ کیا مخابلہ کر سکتی ہے اس برکت و رحمت و فضیلت کا جو ہمیں جنت میں نصیب ہونی ہے کوئی مقابلہ نہیں لیکن کن کے صد پہ تو بتائیے پنٹن پاک کے صد کے سویلت مقابلہ بھی ہے سچ ہے اس میں کوئی شک نہیں آخر یہ حدیث کے ساہ کا بیان ہے اور یہ آیت تطہیر کا شاہن نزول ہے لیکن اگر جب ہم تھوڑا سا تفصیل میں جائیں اور مقابلے کی فکر کریں تو بتائیے جنت کی کتنی نعمتوں کا مقابلہ کرتی ہیں دنیا کی نعمتیں جی کوئی وزن کو مقابلہ اور کتنی بڑی عظمت ہے اس حب علی کو حاصل جس حب علی کے صدقے دنیا بھی ملتی ہے اور آخرت بھی ملتی اب ذرا غور کیجئے کہ آپ کو جو حب علی محمد نصیب ہو گئی ہے یہ کتنی بڑی شخص کائنات دنیا و آخرت میں کوئی شخص کے ہم وزن ہے کوئی شخص کے برابر ہے تو کتنا بدبخت ہے وہ شخص جو حب علی کا دم بھر کے علی کی مخالفت کرے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب وہ مخالفت کر رہا ہوتا ہے تو اس کے دل میں محبت علی نہیں ہوتی ہے اس میں محبت کے تقاضے موجود نہیں ہوتے اسی لیے اگر اخیدہ صحیح ہو گیا تو اس کی نشانی یہ ہے کہ تیرا عمل بھی صحیح ہو جائے گا اور اگر تیرا عمل گڑبر ہوا تو عمل گڑبر ہوتا ہے دنیا کی محبت کی وجہ سے شیطان یہی کھیل کھیلتا ہے اور انسان سے محبت دنیا میں اس کو غرق کر کے جیسے کہلی مولا نے فرمایا ہر گناہ کا سر دنیا کی محبت ہے اب بتا یہ ایک ہے دنیا کی محبت ہے ایک ہے آل محمد کی محبت ان میں سے آپ کو کیا چاہیے مل گئی ہے مل گئی ہے جس کو ملی ہے نعر حیدری اس کو کونسی چیز نقصان دیتی ہے حبت دنیا خراب کونسی چیز کرتی ہے حب آل محمد کو کمزور کونسی چیز کرتی ہے کنال دی محبت کوٹھی دی محبت گڑھی دی محبت چٹے چمڑے دی محبت ٹھیک ہے یہ محبتیں ہیں نا یہ مقابلہ کرتی ہیں حب اور شیطان خوش ہوتا ہے جب حب الدنیا حب علی پہ سوار ہو جائے یہ حب الدنیا تھی جس نے علی حیدر کررار کے ریش اطر کو ان کے سر کے خون سے خضاب کروا زرہ غور کرو کتنا پاک ہے علی اور کتنا بلند ہے علی کائنات میں رسول اکرم کے بعد اگر کوئی ہستی علی ہے تو فقط علی ہے اور کوئی علی جیسا نہیں ہے میں نے ابھی آپ کو ارز کیا کہ اللہ نے محمد کو سکت ستار بنایا اور محمد نے علی کو اپنا سر کرا دیا اور اپنا دل کا ٹکڑا کرا دیا اب وہی علی ہے ملعون نے ہزار درہم کی تلوار خریدی ہے اور ہزار درہم کی اسے زہر پلائی ہے یہ کون سے چیز تھی جو ایسی تلوار اور ایسی زہر تیار کرنے کی ابن ملجم کو آمادہ کر رہی تھی اسی کو حب و دنیا کہتے یہی حب و دنیا ہے دنیا فقط پیسے کو نہیں کہتے دنیا کرسی کو بھی کہتے دنیا اقتدار کو بھی کہتے دنیا کسی غلط بات کی محبت کو بھی کہتے کتنا خبیص تھا اس کے دل میں بغض علی آ گیا اور اپنے زام باطل میں یہ پروگرام بنا کے تین لوگ نکلے کہ ہم ازہ اللہ کی زمین کو تین شخصوں اور ابن ملجم نے اپنے ذمہ علی حیدر کرار کا خون لگایا اور وہ علی ہے جس کو پتا ہے کہ آج مسجد میں میرے ساتھ کیا ہو رہی آخر حضرت ام گل سون علی حیدر کرار سے ساری رات جو سنتی رہی اِنَّا لِلَّه وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِحون وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِحون وَاللَّهِ اللہ کی قسم مجھ سے اسی رات کا وعدہ کیا گیا ما قذب تو ولا قذب تو نہ میں نے کبھی جھوٹ بولا ہے اور نہ مجھے بتانے والے نے کبھی جھوٹ بولا ہے جب اتنی بلند ہستی ہے سب کچھ معلوم ہے پتا ہے کہ آج مسجد میں میرے خلاف کیا سازش ہو رہی ہے اور سازشی بے ایمان کس سازش کے تاعت آلہ قطالہ زہر میں بچھا کر اپنے سینے کے نیچے چھپا کر مسجد میں سویا ہوا ہے اور علی کہہ رہے ہیں اٹھو اوندھے مو سونا اچھا نہیں یا دائیں کروٹ پہ سو یا بائیں کروٹ پہ سو یہ علماء اور حکماء کے نید ہے یا پشت کے پل سو یہ انبیاء کے نید ہے اور مجھے پتا ہے کہ تُو کیا نیت لے کے آیا ہوا ہے لیکن میں پوچھتا ہوں یا علی اپنے دفاع کے لیے کوئی کوشش کیوں نہیں کر رہے ہیں آخر اپنے دفاع کے لیے کوشش کرنا یہ تو بھی ایمان کا حصہ ہے نا اور علی تو کل ایمان ہے کیوں نہیں اپنے دفاع کے لیے کوئی کوشش کی کیوں نہیں اس کو چکایا اور اسے تلوات چھین لی کیوں نہیں اس کو ہٹایا اور کوئی ایسا اخدام کیا جس سے کہ علی اس ظالم کے ظلم کی نیت سے محفوظ رہتے ہیں وجہ یہ ہے کہ علی فرماتے ہیں کہ اللہ کی تقدیر کو ٹالہ نہیں جا سکتا میری تقدیر کا مالک کون ہے یعنی علی مولا کی تقدیر کا مالک علی کی زندگی کا مالک کون ہے اور علی کی موت و شہادت کا مالک کون ہے چونکہ اللہ نے یہ فیصلہ کر رکھا تھا علی اب میرا فیصلہ یہ ہے کہ تو واپس آجا اب میرا فیصلہ یہ ہے کہ تو اپنی زندگی کے آخر کو پہنچ جا اور یہ بار جو ترے اوپر آئے اس کو میری تقدیر کے اوپر راضی رہتے ہوئے قبول کر اور یہی وجہ ہے کہ جب بار آیا تو علی کی زبان اختص پہ یہ جملہ آیا بسم اللہ و بار قبول کرتا ہوں اللہ کے نام پر اور میں یہ بار قبول کرتا ہوں اللہ کی مدد کے ساتھ اور میں یہ بار سہتا ہوں اللہ کے رسول کی دین پر ہوتے ہوئے یہ جملہ وہ ہے کہ ایک دن حضرت امیر المومنین نے ایک جنگ سے جب فاتح کے آئے تھے تو رسول یا رسول اللہ دل میرا بھی شہید ہونے کو چاہتا ہے میں جب میدان جنگ میں جاتا ہوں تو میرا دل بھی چاہتا ہے کہ میں شہید ہو جاؤں لیکن شہید نہیں ہوتا ہوں الٹا فاتح ہو کے واپس آ جاتا ہوں یا رسول اللہ یہ کیا ہے رسول اللہ نے جواب میں کہا میرے بھائی علی شہادت تیرا مقدر ہے شہادت تیرا مقدر ہے یعنی اللہ نے تیری تقدیر میں شہادت لکھ رہی ہے لیکن ابھی نہیں ابھی نہیں شہادت اس وقت تجھے نصیب ہوگی جب دنیا کا اشق الاولین والآخرین تیری ریش کو تیرے سر کے خون سے رنگین کرے گا اور حضرت حبیر المومنین نے جب یہ سنا کہ حضرت سالے کی ناخہ کو قتل کرنے والا بھی اتنا شخی ترین نہ تھا جتنا شخی وہا جس نے علی کے ریش اتر کو ان کے سر کے خون سے خضاب کیا جب رسول اکرمی یہ کہا کہ تو اس وقت شہادت پہ جائے گا جب تیرے سر کے خون سے تیرا چہرہ رنگین ہو جائے گا اور تیری ریش رنگین ہو جائے گی اس وقت علی مولا نے ایک سوال کیا پوچھا یا رسول اللہ جب میرے اوپر یہ بار ہوگا اور میری ریش میرے سر کے خون سے خضاب ہوگی یعنی میرے لئے یہ سبب شہادت مہیا ہوگا اس وقت میں اپنے دین کی سلامتی پر ہوں گا میرے اندر کوئی کمی اور کجی یا نحراف یا کوئی ایسی بات تو پیدا نہیں ہو چکی ہوگی اس وقت رسول اللہ نے فرمایا ہاں یا علی تو اپنے دین کے اعتبار سے صحیح سالم ہوگا اور اندر کوئی کمی نہیں آئے گی اس جملے کو دور آیا ہے علی مولا نے جب تلوار کی ضرب لگی تو فرمایا بسم اللہ ہے و باللہ ہے و علا ملت رسول اللہ ہے میں اپنے رسول اللہ کے دین پر اس بار کو برداشت کر رہا ہوں میرے اندر دین رسول کے حوالے سے کوئی شبہ لاحق نہیں ہے کوئی شک موجود نہیں ہے میں جیسے کل ایمان تھا آج بھی کل ایمان ہوں اور پھر کہتے ہیں کہ فز تو رب القعبہ رب قعبہ کی قسم میں اپنے ذمہ داری کے عطا کرنے میں کامیاب ہو گیا ہوں یعنی کوئی علی اللہ کی تقدیر رضا الہی میں اپنا سر دے رہے ہیں اس کو کہتے ہیں رضم بِقضاء اللہ وَتَسْلِيمًا لِحَمْرِ اللَّهِ علی اللہ کی قضاء پہ راضی ہے اور اللہ کے سامنے سر تسلیم خم ہے یا علی آپ تو راضی ہو گئے لیکن ذرا اپنی بیٹیوں سے پوچھئے اپنے کھروا پوچھئے اپنی اولاد سے پوچھئے اپنے احباب سے پوچھئے کتنے رو رہے ہیں ولی علی علی کے محب کتنے رو رہے ہیں دروازے پہ ایک ماتمی دستہ ہے کو کھڑا ہوا ہے اور کیری اور بکا میں مصروف ہیں اور امام حسن کہہ رہے ہیں میں اپنے بابا کے ذکمی لاشے کو اندر لے جانا چاہتا ہوں لہذا تم میرے بابا کے دروازے کو چھوڑ لو میری دروازے سے اٹھ جاؤ تھٹ جاتے ہیں سارے مومن نہیں دروازے پہ جھم گھٹا کرتے لیکن ایک روایت کہتی ہے ساسہ ابن سوہان ایک مخلص صاحب یہ امیر المومنی تھا جب ابن حسن دوبارہ دروازے پہ آتے تو دیکھتے کہ ساسہ کھڑا رو رہا باقی سارے چلے گئے لیکن ساسہ نے جانا پسند نہیں گیا حسن پر ماتے اے ساسہ بہنی جو کہا تھا چلے جاؤ تو کیوں نہیں گیا کہتا ہے مولا میں اپنے مولا کی زیارت کے بغیر جانا نہیں مولا امام حسن نے پردہ کھرایا ساسہ کو اندر لے کے گئے اور ساسہ نے دیکھا علی کے ماتے پر ایک پٹی بدی ہوئی تھی لیکن وہ اتنی زرد تھی کہ ساسہ کہتا ہے مجھے فرق معلوم نہیں ہو رہا تھا پٹی زیادہ زرد ہے یا علی کا چہرہ زیادہ زرد اب میں پوچھتا ہوں اگر ایک صحابی اس منظر کو دیکھ کر پرداش نہیں کر رہا ذرا بتائیے بیٹیوں نے کیسے دکھران اطہر نے کیسے دیکھا ہوگا اور وہ وقت کتنا سخت آیا جب علی حیدر کررار نے شب اکیس کو اس دنیا کو خیر بات کہنے کا پروگرام بنایا اور اس دنیا کو چھوڑ کر آخرت کے راہی ہونے کا پروگرام بنایا اور فرمایا آؤ میرے قریبیوں آؤ میرے اقارب اور میرے عزیزوں مجھ سے آخری البدہ کر لو کس کے بات بات علی تمہیں ملنے والا نہیں ہے لہی لگ گئی آپ کے بیٹے آپ کی بیٹیاں آپ کے پوتے آپ کی پوتیاں آپ کے حزیزان سارے صف میں آگئے اور ایک ایک کر کے الویدہ کرنے لگے اس الویدہ والی محفل میں آئی ہے زینب کبرہ اس صف میں آئی ہے زہرہ آجائی حضرت زینب کبرہ سلام اللہ علیہ جو شریک دعا نشین حضرت زہرہ ہے ثانی زہرہ ہے جب وہ آئی دیکھا مولا علی اپنی بیٹی کو اور بیٹی آئی بابا سے اربیدہ کرنے کے لیے ہاتھ پڑھایا امام امیر المومنین نے زینب کبرہ کا ہاتھ پکڑا اور پکڑ کے اپنے سینے پر رکھ جب سینے پر رکھا زینب بھی روئی علی بھی روئے روتے ہوئے اس ماحول میں بی بی زینب کبرہ نے عز کیا بابا مجھے بی بی امی احمد نے ایک حدیث سنائی ہے میں اس حدیث کے حوالے سے آپ سے ایک سوال کرنا چاہتی ہوں بابا اگر اجازت ہو تو سوال کر لو کہاں بیٹی سوال کرو جب سوال کیا تو کیا سوال کیا بی بی احمد نے جو حدیث سنائی ہے مجھے اس میں یہ تذکر آیا ہے کہ زینب کو ایک مرتبہ دوبارہ کنفہ دایا جائے دختر زہرہ کو ایک مرتبہ دوبارہ کوفہ آنا ہوگا بابا میں فقط آپ سے ادھر پوچھنا چاہتی ہوں اب بھی میں کوفہ میں کھڑی ہوں اس وقت بھی میں کوفہ میں کھڑی ہوں لیکن کیا مجھے ایک مرتبہ پھر کوفہ آنا آ جائے گا اور پھر مجھے کوفہ آنا پڑے گا اب آپ خود سوچئے جب بی بی نے یہ سوال کیا ہوگا علی اہدر کرار کے قلب اقدس میں کیا منظر آیا ہوگا اس لئے رو پڑے علی اور رو کے کہتے ہیں سبر 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 آ میری بیٹی تجھے ایک مدبہ دوبارہ ہفہ آیا جائے گا لیکن میری بیٹی تجھے اس وقت سبر کرنا ہوگا سبر کرنا ہوگا لفظ تو فقط سبر کا تھا لیکن اگر پس منظر میں بندہ جائے تو گوئے علی کہہ رہے تھے میری بیٹی بھائی مارے گئے ہوں گے تجھے سبر کرنا ہوگا لاشا پا مال ہو چکا ہوگا تجھے سبر کرنا ہوگا سر بزنو میں کربلا گا لے جائیں گے ظالم تجھے سبر کرنا ہوگا نو کے سنا پہ چڑھائیں گے تجھے سبر کرنا ہوگا تجھے پامال لاشے پہ کھڑا ہونا پڑے گا تجھے سبر کرنا پڑے گا ایسے حال میں آنا ہوگا جب تیرے سر کے اوپر چادر نہ ہوگی تیرے ہاتھوں میں رسل ہوگے تُو ظالموں کی قید میں پابند ہوگی اور تجھے اپنے بھائی کی لاش کو دیکھنے کے لیے اونٹ کو چھوڑ دینا پڑے گا تُو زمین پہ آ جائے گی لیکن صبر میری بیٹی اس وقت صبر کرنا ہوگا اور آخر میں تجھے اس لاشے کو دھوپ پہ دیکھنا ہوگا بلکہ دھوپ پہ چھوڑ کے جانا ہوگا پڑا لہے گا لاشا دھوپ پر اے بیٹی تو اس لاشے کو چھوڑ کر مڑ مڑ کے دیکھتی رہے گی اور تشمن تجھے اپنا قیدی بنا کر کوفہ کے پاس دربانوں اور بازاروں کی درم لے جائیں گے سبر سبر سامنے قیدی ہو کے کھڑا ہونا پڑے گا اس وقت بھی تجھے سبر کرنا پڑے گا اور ظہرہ کی بیٹی نے مکمل سبر پر عمل کیا آج ان کے سبر کا نتیجہ ہے کہ ہمارے دل حب اہل بیعت سے منور ہیں اور ہم ان کے نقشہ قدم کو اپنے لئے راہ سعادت اور راہ نجات سمجھتے ہیں اے اللہ تجھے ان مظلوموں کا صدقہ ان پنٹن پاک کا صدقہ ان پنٹن پاک کی خاندان تطہیر کی بیبیوں کا صدقہ جنہوں نے تیرے دین کے لئے ہر مسئیبت کو سبر سے لبایا ہمارے لئے ماہ رمضان کو پر برقت قرار دے باعث مغفرت قرار دے ہماری بھی بخشش کا وسیلہ بنا ہمارے مرہومین کی بھی ایک شخص کا وسیلہ بنا بلخصوص جسم رومہ کے آج یہ مجلس ہوئی اس کے لئے بخشش کا وسیلہ قرار دے ان کی تمام نیکیوں کو قبول اور منظور فرما ان کی تمام خطاوں سے دربدور فرما ان کے یتام آپ کی سرپرستی کرنے کی توفیق تو فرما اور اس خاندان کے جتنے بھی مرہومین ہوئے سب کو بخش سے سر فراد فرما ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف فرما اور ہمیں ہر مشکل دنیا میں بھی اپنی مدد نصیب فرما اور ہر مشکل آخرت میں مدد نصیب فرما خدا ہم پر رام فرما اور ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہ فرما فکر رقبتی من النار ومن علی بفقہ رقبتی من النار فیمن تمن علی آدخن للجنہ برحمت کیا ارحم الراحمین مغلوم کی بخشش کے لیے فاتحہ مرحوم کی تک قل خانی دی تلاوت مولانا جناب مولانا حسنین رستی صاحب قل خانی تلاوت کرنے پر تمام برس حاج زہور صاحب حاج نسیم صاحب شان مان بھائی حاج میا حسنین صاحب سارے خاندان دی بزرگ سامی تشیب کھن مرحوم دی درجہ دی بلندی سفر آخر دی آسانی کی تے باباز بلند سلوات اللہ صلی علیہ محمد سلوات برمحمد آل بلندی محمد اللہ صلی علیہ محمد عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنفَسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عِنِتُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَوْفُ الرَّحِيمِ فَإِنْ تَبَلَّهُ فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّهَ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْتَ وَهُمَا رَبُّ الْعَرْشِ العظِيم بسم بسم الله الرحمن الرحیم قُلْ هُو اللَّهُ أَحَد اللَّهُ أَصْمَدٌ لم يَلِدْ وَلَمْ يُولَدٌ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَد بسم الله الرحمن الرحیم قُلْ هُو crumbs أَحَد اللہ صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا بقب ومن شر نفاخت في الوقت ومن شر حاسد اذا حسد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي جوس بس في صدور الناس من الجنة والناس بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين الرحمن الرحیم مالک يوم الدین اياك نعبد و اياك نسدعین اهدنا الصراط المستقین صراط الرضینا نعبد عليهم طير مقبوب عليهم و لا اللہ تعبین بسم اللہ الرحمن الرحیم و اولئك على هدى من ربهم و اولئك هم و المفلحون ان رحمت اللہ قریب من المحسنین دعواهم فيها سبحانک اللہ و دحیتهم فيها سلام و آخر دعواهم عن الحمدللہ رب العالمين ما كان محمد آبا احد من رجالكم ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین و كان اللہ بکل شئی علیما ان اللہ و ملائکتہو نسلون علا النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیه وسلموا تسلیما انما یرید اللہ ليضیب عنكم الرجز ذا البيت ویطائركم تطهیرا سبحان ربک رب العزت عم ما یسفون وسلام علا المرسلین والحمدللہ رب العالمين اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ والله اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر وللہ حمد اللہم صل على محمد اللہم بحق محمد سید الانبیاء و بحق علی سید الوسیاء و بحق فاطمت الزہرہ و سیدت النساء و بحق الحسن سید الولیاء و بحق الحسین سید الشہداء و بحق عطرتهم سعادت اللہ کیا سیما بقیت اللہ فی الارضین الحجت ابن الحسن العسلری المہدی المنتظر اللہم صل عليهم معجل فرجهم وسہل مخرجهم خدا اندار تمام انبیاء و مسلین شہداء و صدیقین چاردہ معصومین اور ان کے شہداء ان کے اہل ایمان سب کا باستہ ہماری اس عبادت کو شرف قبولیت نصیب فرم محرومہ کی ریلت سلے کے اس وقت تک جتنا تلاوت قرآن ہوئی اور دیگر عبادات اجام دی گئیں محق محمد و عالم محمد ان سب کو قبول و منظور فرما ان کا زیادہ زیادہ عجر منظور فرما اور یہ عجر اس محرومہ کی قبر مبارک تقیسان فرما ان کی قبر کو نورِ ولایت سے منظور فرما ان کی زندگی کی تمام حسنات قبول و منظور فرما ان کی تمام خطاوں سے صغیرہوں یا کبیرہ تر بزور فرما انہیں ماہ رمضان کی رحمتوں برکتوں اور بخششوں سے سرفراد فرما انہیں جہنم سے آزادی ادا فرما جنت کا استعقاق نصیب فرما ان کے بزرگان ان کے خائلے خاندان سب کو مغفرت سے سرفراد فرما اس خاندان کے تمام مرمین کو بخش شتا فرما ہم سب کے صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف فرما ہمیں جہنم سے آزادی نصیب فرما ہمارے اوپر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما ہماری ماہ مبارک کی عبادات اور دیگر تمام عبادات کو قبول و منظور فرما ہم سب کو شہر شیطان سے معفوض فرما شر دشمنان سے معفوض فرما شر اعدائی آل محمد سے معفوض فرما شر دشمنان قرآن سے معفوض فرما دین اسلام کا سچا تابدار قرار دے مکتب آل محمد کا حبدار قرار دے ان کا سچا تابدار قرار دے ان کی محبت میں ان کی اداعات نصیب فرما اور ان کی معصیت سے معفوض فرما خدا ہندہ ہمارے جتنے بھی نوجوانان ہیں انہیں اپنی عزت و غیرت نصیب فرما حضرگان کو شفقت و رحمت نصیب فرما فرزندان کو اطاعت و تابداری نصیب فرما خدا ہندہ ہمیں ہر گناہ صغیرہ و قبیرہ سے معفوظ فرما جو ہوئے ہیں انہیں معاف کر دے اور اہندہ کے لئے گناہوں کی زندگی سے معفوظ فرما روزی رزق میں وسط اور برکت اتا فرما حلال پر بروسہ رکھنے کی توفیق اتا فرما حرام سے بچنے کی توفیق اتا فرما ناجائز فکر سے معفوظ فرما ناجائز سوچ سے معفوظ فرما ناجائز محبتوں سے معفوظ فرما ناجائز دوستیوں سے معفوظ فرما ناجائز رفاقتوں سے معفوظ فرما مخلص اور محب اہل بیت دوست اتا فرما حال محمد کے غلاموں سے ہمیں محبت رکھنے کی توفیق عطا فرما خداوندہ ہر شر سے محفوظ فرما ہر شرارت سے محفوظ فرما موت کا وقت آسان فرما آخرت ہمارے لیے آسان فرما قبر آسان فرما عاشرہ آسان فرما پھل سرات آسان فرما جہنم سے دور رکھ جنت کا حق دار نصیب فرما اللہ آل محمد کا صدقہ ہمیں آل محمد کے غلاموں میں شامل فرما آل محمد کے تعبیداروں میں شامل فرما جو گتاہیاں ہوئی ہیں انہیں معفوظ فرما اور آئندہ کے لیے ہر گتاہی سے محفوظ فرما مولا امام زمان علیہ السلام کے چہرہ انور کی جل زیارت رصیب فرما آپ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے سچے غلاموں سے ہونے کے شرف عطا فرما اللہ عمر بنا تقبل منا انکہ انت سمیل علیم ورحم علینا بحق محمد امہ علی طاہرین اللہم بحق محمد امہ علی محمد علی مسرام کل ولیک الحجت ابن الحسن سلواتک علیہ وعلا آبائے فی حد ساعت وفی کل ساعة وليم محافظا وقائد مناصرا ودلیل معینا حتی تسکنه ورک توعا وتمتہو فیہا طویلا یا رب محمد امہ علی محمد محمد امہ علی طاہرین ورحمہ برحمتک یا رحم الرحمین محمد امہ علی طاہرین